السلام علیکم مریشہ و فیشٹر پر خوش آمدید اور جماعت کنگے جو دری ان سنز کے اپسوڈ مئر 25 کے پرومو کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ نے دیکھا دعا کو جب پتا چلتا ہے تو وہ ہوتی ہے کافی جس طرح وہیں پہ شاکر جو ہے وہ سابر کو بتا دیتا ہے سارا سچ اور دوسری طرف دادی جو ہے وہ پری کو کہتی ہے تم یہ نہ لو یہ نہ لو اور جو ہے بلو جو ہے آکھ کر اس کو بند کر دیتا ہے اور جو ہے پری پسند کرتی ہے ڈریس اور دوسری طرف جو ہے وہ پائلر والی سے دادی کرواتی ہیں اپنا کام پارو جو ہے وہ کہتی ہے تاشی کو کہ تم اچھے لے کے چلو اور جو ہے دادا جی جو ہے وہ بلو کے نکال کے لیے ہوتے ہیں کافی خوش اور پری جو ہے وہ کہتی ہے بلو سے کہ تم چلو اور بندی کو شوپنگ کروائیں وہیں پہ دوسری طرف داد جو ہے وہ سلمہ کو کہتے ہیں مجھ سے ملے اور جو ہے جب وہ جاتے ہیں تو وہیں شوپنگ کیفے پہ بیٹھے ہوتے ہیں داد جی اور سلمہ تو وہاں پہ بلڈیو بغیر لیے ہی کوفی اب واپس آ جاتا ہے تو جب پڑی پوچھتی ہو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی بات ہی ہے وہیں پہ تاشی سے کہتی ہے پارو کہ تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہمیں اتنا گرہ ہوا نہیں ہوں وہیں پہ دوسری طرف تاشی اور پارو بھی وہیں پہنچ جاتی ہو اور سابر پری کو دیکھتے اموشنل ہو جاتا ہے ابھی تاشی جو ہے وہ پارو کو دلاتا ہے رنگ اور دوسری طرف جو ہے وہ جاتی ہے پری جا کے بات کرنے کے لئے دادا جی سے اور آنے والے اپسوڈ میں انہوں نے دیکھیں گے کہ دادا جی جو ہے وہ شاکر کو کہتے ہیں کہ جو ہے پیسے ہاتھ کے مہن ہے اور میں جو ہے اس پارے میں نہیں سوٹا ہوں یہ پہ دوسری طرف دادی جو ہے وہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے بنتی جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے تاشی اور پارو کو جب وہ سے کہتا ہے کہ تم یہ اٹھی نہ ہوتا آنا دوسری طرف پری اپنی دادی سے کہتی ہے کہ بلو کہتا ہے شویب کو کہ میں اس کوئی بیرے میں سیریز ہوں اور جو ہے نکاح کا وقت آ جاتا ہے بلو اور سب کافی خوش ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں دادا جی وہاں پہ سلمہ کو دبو بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جو ہے جب آتا ہے نکاح کا وقت تو مولوی صاحب پوچھتے ہیں پری سے تو جو ہے وہ چپ ہو جاتی ہے ہاں کسے بولتی نہیں ہے تو پارو کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ جو ہے ایک بار پھر سیتی دھرا جائے گا اب دیکھنا ہی یہ آنے والے اپسوڈ میں کیا ہوگا کیا پری اور ویڈو کا نکاح ہو جائے گا کیا پری جو ہے سچ بتا دے گی کیا ہوگا جب سچ سامنے آئے گا اب اپنی رکمنٹ کے ذریعے دیجئے گا